مگر جیسے ہی آپ لائیو کر لیتے ہیں تو وہ اس وقت اس کو شروع کر لیتا ہے دوستو لنک جو ہے اس کو میں سٹارٹ کے اندر ہی پبلک کرنے والا ہوں آج کا ٹاپک ایک سپیسیفک ٹاپک ہے آج کا ٹاپک ایک خاص وشے ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے اور آج جیسے ہی مجھے روکہ ملا میں فری ہوا تو میں نے سوچا بھی کہ اس ٹاپک پر بات کریں تو جو پلان بنا میں نے اس کو رکھ دیا ٹھیک ہے جی فیس بک کے اوپر ابھی یہ لائیو جا رہا ہے تین جگہوں پر تو فیس بک پہ بھی آپ شیئر کر دیں ہر جگہ پر آپ شیئر کر دیں جہاں جہاں آپ کرنا چاہتے ہیں ہم آج کی گفتگو جو ہے اس کا بقاعدہ پھر آغاز کر دیں گے اچھا مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم شروع کریں پہلے ہم یا لنک پبلک کریں پہلے ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں کہ کچھ یہ پہلے بھی میں سنا چکا ہوں مگر آج پھر سنا دیتا ہوں کہ آریہ سماجی کہہ رہے تھے کہ یار آمیر حق کے پاس نہ جانا اس کو سوچنا پڑے گا سکھا کون رہا ہے بڑا تجسس تھا انہیں کہ ان کو سکھا کون رہا ہے تو یہ درہ سنیئے کہ آپ خود ہی جان سکتے ہیں تو اس کے بعد جو لنک ہے اس کو میں پبلک کر دوں گا دیکھا جی آہ وہ ہے نا چھے گا آہ سب بھونگی ہے سے ٹھیک ہے جی یہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ آریہ سماجی بچارے بڑی دکت میں ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ بندہ جو بات کر رہا ہے اس کو سکھا کون رہا ہے یہ درہ سننا ہے درہ سننا ہے جی کیواری بھائی چھے گا سکرین سوٹ اچھا اچھا وہ تو ہے وہ تو ہے وہی گیٹھا رہتا ہے کیونکہ بات ایسا ہے کہ یہ اندر کی باتیں ہیں وید منت پڑھنا اور اس کے عرد کو سمجھنا اور اس کی آرد کو سمجھنا اور اس سکرین پر بولنا یہ اس کو کوئی سکھا رہا ہے کہ اس میں اتنی پتی نہیں ہے تو یہ کوئی سکھا اس کو کوئی سکھا رہا ہے اور اس کی آرد کو سمجھنا اور اس کی آرد کو سمجھنا اور اس کی آرد پر بولنا یہ اس کو کوئی سکھا رہا ہے کہ اس میں اتنی بدھی نہیں ہے بدھی نہیں ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم کس سے سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی آرد کو سمجھنا اور اس کی آرد پر بولنا یہ اس کو کوئی سکھا رہا ہے کہ اس میں اتنی بدھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی آمیر حق جو ہے جب وید وغیرہ منتر وغیرہ سٹریم پر لائیو کہتا ہے پڑھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ اس کو کوئی بتا رہا ہے اس کو کوئی بتا رہا ہے کہتے ہیں جی اس کو کوئی بتا رہا ہے اس کو کوئی سکھا رہا ہے تو بھئی ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ ہی ہمیں بتا دیں ہم تو لنک اوپن کرنے لگیں آپ ہمیں سکھا دو جہاں غلط ہیں ہم آپ ہمیں بتا دو ہم تو آپ کے شاستروں سے نکالتے ہیں ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ میں جس بندے کی بات آج رکھنے لگا ہوں یا جس بندے سے میں سیکھ کر آپ کو بتانے لگا ہوں چلو میں اتنا ہنٹ دے دیتا ہوں کہ وہ آریا سماجی تھا جس کی باتیں کچھ اضافے کے ساتھ یعنی کچھ تھوڑا سا اضافے کے ساتھ ایڈیشن کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کھٹا میٹھا تو نہیں لگ رہا بس یہ بتانا آپ نے باقی مجھ پر چھوڑ دیں ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ آج کا ٹاپک بیسک سے ہم نے شروع کیا ہے کونسپٹ آف گارڈ سے اور ہم نے آریا سماجیوں سے سیکھنا ہے کیونکہ یہ مورتی پوجہ کو بھی غلط فلان بھی غلط فلان بھی غلط ہم آئے ہیں صحیح بتانے کے لیے ہم سے پہلے کسی کو بھی نہیں پتا تھا یہ کیا ہے تو آپ آئے ہیں بتانے کے لیے ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں پھر اتنی سی بات ہے آپ ہمیں سکھائیں تو لنک میں کرنے لگا ہوں پبلک ابھی ٹھیک ہے اور پھر ہم ٹاپک کو ڈسکس کریں گے شروع کریں گے نا جی نا جی لکھ only for آریہ سماجی and ہندوز باس ان کا چاہیے ہمیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھ لیں جی لنک ہم نے دے دیا ہے یہ فیس بک کے اوپر بھی چلا گیا جی لنک ٹھیک ہے جی یہ آپ کو نظر آرہا اسی طریقے سے یوٹیوب پر چلا گیا تو اب یہ شامل ہو جائیں دکت کیا ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے ہے آپ سے کچھ سوال پوچھ لیں گے بھئی آپ سے سوال آپ سے سوال پوچھ لیں گے آئے تو صحیح آتا ہی کوئی نہیں کم بخت اب دیکھوں میں خالی بٹھا ہوں لنک پبلک کرنے کے بعد بھی میں جاؤں تو جاؤں کدھر یہ میں بتاتا چلوں کہ آج کی سٹریم تین گھنٹے کی ہے اب یہ نہ ہو کہ دو گھنٹے اور ان سٹھ منٹ کے بعد آگے نیچے آریا سماجی کے ہمیں لے لیں یہ میں پہلے ہی بتا رہا ہوں یہ ویڈجے کی سٹریم ہماری تین گھنٹے کی ہوتی ہے یہ یاد رکھنا ہے یہ بڑا ضروری ہے ٹھیک ہے تو ٹاپ پریورٹی میرا آریا سماجی ہے کیونکہ ان کا ٹاپک ہے اس کے علاوہ اگر کوئے مسلمان جڑے گا تو میرا بھائی وہ بلوک ہو جائے گا مسلمان نہ جڑے اگر وہ چاہتے ہیں کہ بلوک نہیں ہونا تو بھائی سٹیٹ چھوڑ دیں وہ بھائی کیونکہ آریا سماجی بھی تو آئے نا بھائی کیا کریں اب اکیلا بیٹھوں مکھیاں اچھا مار کے نکل جاؤں یہ تو کہتے تھے کہ آنگا وہ جہاں کے شاسطر ارث کریں گے تو میں نے ایک ریفرنس دیا تھا جس پہ میں نے دکھایا تھا کہ سوامی صاحب نے سنسکار ویدی کے اندر بھولا ہوا ہے کہ بھائی یہ اتنے دن ہیں ان میں سے دو دنوں کے اندر رات کا کاریے نہ کرنا کیونکہ جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ جناب بس روگی ہوتی ہے گپتہ روگ بھی ہوتے ہیں اور ظاہر کے روگ بھی تو کہیں آریا سماجی دو دن کی پیدائش تو نہیں ہے بھائی شامل تو ہونا پاکی بھاد میں دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ایک آریا سماجی ہے چلیں جی ان کو لے لیتے ہیں یہ ہمارے ساتھ اچھے سا بات کریں گے آریا بھائی کیسے ہیں جی نمستے جی آریا سماج سے پیارے بھائی جی ابھی ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے جڑے ہوئے آریا سماج سے جڑے ہوئے تھوڑے تھوڑے دن ہوئے آپ کو جی پہلے پورا نیک تھے جبردست آپ کو بہت بہت شب کامنا ہے میرے پیارے بھائی جی آپ کو بھی میرا بھائی آپ آریا سماجی ہیں اور آپ انڈیا سے ہوں گے یقین ایسے ہی ہے جی ہریانا سے جبردست آپ کو کو بہت بہت شب کامنا ہے میرے پھارے بہت 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 پوچھیں گے نہیں بھائی کس چیز کی مایک میوٹ کر لیا اس کے بعد پوچھیں تو سہی کس چیز کی بدھائیا مائی میوٹ ہو گیا آئں جی مائی کی میوٹ ہو گیا میں کیا کروں آگے پھر جی 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 ہاں میرا بھائی ابھی آپ نے آئی کیوں میوٹ کر رہے ہیں میں نے کہا آپ کو آپ سناتنی ہیں آریہ سماجی ہیں آپ انڈیا سے ہیں آریانہ سے آپ کو میرا بھائی جگ جگ اور کروڑوں کوٹی کوٹی بدایاں میرا بھائی جی کس لیے یہ سوال چندرہ یان تھری کے لیے میرا بھائی اچھا جی ٹھیک ٹھیک ہے میرا بھائی منوشیہ ڈھونڈ لیا ہے آپ نے یہ درہ بتا دی دیئے جی منوشیہ تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں چاند پہ کہہ رہا ہوں نا جی چاند پہ چاند پہ منوشیہ کیسے رہیں گے نہیں رہیں گے منوشیہ کے لیے تو جو آتا چاہیے ہوتا وہ چاند پہ نہیں ہے یہ تو گھنی سمسیاں ہو گئے بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں رہ نہیں سکتے ہو ہی نہیں سکتے مگر میرا بھائی میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں کیا آپ میرا ساتھ چلیں گے کیونکہ آپ ابھی ابھی آریہ سماج میں آئے ہیں تو جناب آپ کو دکھانا بڑا ضروری ہے یہ پیارے بھائی ٹھیک ہے کدھر گیا جی یہ تو دکھانا بڑا ضروری ہے میرے پیارے بھائی یہ کرپیا کر کے میرے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے یہ دیکھیں جی یہ آپ آریہ سماج سے ہیں یہ ستیارت پرکاش ہے ٹھیک ہے اور اس کا اٹھم سمولاس ہے اور ستیارت پرکاش کا جو ہندی برجن ہے اس کا صفحہ ہے ایک سو نوے یہ ترہ میرا بھائی پڑی ہے گا یہاں سے یہ میں آپ کے لئے اوپن کر رہا ہوں یہ پرشن اس وامی دیانہ سرسواتی کیا لکھتے ہیں آپ نے کہا ہے چاند کے اوپر لوگ ہی کوئی نہیں ہے اور بس ہی نہیں سکتے تو آپ تو نینے آریہ سماجی ہیں آپ کے پاس یہ گیاں ہونا چاہیے یہ ادھر پڑے پڑے پرشن سوریہ چندر وطارے کیا بستو ہے اور ان میں منشے آدھی ششتی ہے وہ نہیں یہ سب بھگول لوگ اور ان میں بھگول لوگ اور ان میں منشے آئی پراجہ بھی رہتی ہیں کیونکہ ایتیشو ہی دم سربم وشو ہی تمیتے ہی دم سربم واشنٹے تدھ دھیل سربم واشنٹے تشماد وسو ایتی ستپت برہمان کانڈ چودہ رتوی جل اگنی وائیو اکاس اندر نقشتر اور سوریہ ان کا وصول نمسلے ہے کہ انہی میں سب پدارت اور پراجہ وستی ہیں سمجھ گیا سمجھ گیا ابھی ابھی تھوڑا سا آگے چلیں اور بھی کچھ سمجھ آئے گا جس لیے واس کے نواز کرنے کے گھر ہے اس لئے ان کا نام وصول ہے آپ کی آواز کٹ رہی ہے ابھی بولیں سندے تک میں نے پڑھ دیا اور جیسے پرمیشنر کا یہ چھوٹا سا لوگ نہیں نہیں آپ کی آواز ایک منٹ رکے 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 آپ کی آواز کٹ رہی ہے ہیڈ فونز اتار لیں آواز کلیر نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی نیچے لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ ہیڈ فون تو اتار رکھے ہیں ہیڈ فون اتار رکھے ہیں ایک بار جلدی سے ری جوائن کر لیں میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے چلے ٹھیک ایک بار میں جلدی سے آپ کا ویٹ کر رہا ہوں جلدی سے ری جوائن میرا پیارا بھائی کر لیں تینکیو لین جی پہلی تین لائنوں میں آریہ بھائی کہہ رہے ہیں سمجھ تو مجھے آ گئی ہے مگر میں چاہ رہا ہوں وہ آگے بھی پڑھ لیں تاکہ وہ نئے نئے آریہ سماج کے اندر آئے ہیں آریہ سماج پاکھنڈ کے ذریعے دھوکا جھوٹ کپٹ کے ذریعے متھیا بھاشن کے ذریعے اور ٹوپی ڈرامے کے ذریعے اور ٹیٹو پارٹی کے ذریعے سادھارن پرانک لوگوں کو جن بچاروں کو جو ہے نا وہ موقع نہیں ملا ہوتا پڑھنے کا ان کو جناب اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں میں ویٹ کر رہا ہوں آ نیرے میرا بھائی جلدی آ جائیں مائک شیٹ ٹھیک کر کے جلدی آ جائیں میرا پیارا بھائی بڑے دنوں بعد مجھے کچھ اچھا بھائی ملا ایک جی دوستو کیا کہیے گا اتنی گلگو پر کہ آگئے آگئے کوئی ایسی دکت نہیں ہے رکھیں ذرا آپ بھی جلدی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں جی جی آریا بھائی کٹ ابھی بھی رہی ہے مگر گزارہ کرتے ہیں دیکھتے گا بات سمجھ جاتی رہے جی آپ اس کو آپ نے یہاں تک پڑھ لیا نام واسو ہیں جب پریتھوی کے سمان یہاں سے یہ جب پریتھوی کے سمان سورے چندر اور نقشت واسو ہیں پسچات اون میں اسی پرکار پرجہ ہونے جی یہ آپ سوال ہے رکھیں ذرا رکھیں رکھیں آگے بھی پڑھیں گے آج اس طرح سے چلیں گے یہ یہ سوال وہ کہتے ہیں کہ جب نقشتر واسو ہیں پسچات میری آواز کٹ رہی ہے آپ کو جی آپ چاہیے اب صحیح ہے میں یہ کہہ رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جب ان نقشتر وغیرہ کا آدھی کا نام واسو ہے پسچات ان میں اسی پرکار پرجہ کے ہونے سے ہونے میں کیا سندھے ہے آپ کہہ رہے تھے چندرما کے اوپر اور منوشے پرجہ کا ہونا اسمبھب ہے کیونکہ وہاں پر اس طریقے کے کوئی بھی سریشتی موجود نہیں ہے کہ جس سے منوشے پرجہ جو ہے وہ جیویت رہ سکے مگر وہ کہہ ہیں کہ کیا سندھے ہے سوریہ میں بھی آپ کو چندر میں چندر میں سندھے ہے وہ کہہ رہے ہیں سوریہ کے اندر بھی موجود ہیں جی بھائی میرے پاس رکھی ہے میں نے بھی پڑھی ہے ان سے پرباویت ہو کہ میں نے ابھی تو میں نے آپ کو بتائییاں اور شب کام ناؤں پر ایک پرشن میرے دین میں تھا میں نے کہا مجھے کاریا سماجی ملے ہیں تو میں نے کہا آپ سے چلیں پوچھتا چلوں اسی کا کچھ اتر مل جائے اور پھر آگے دوسرے پرشن مگر یہ تو آرمب میں ہی کمب پڑ گیا ہے آرمب میں ہی نکل آیا ہے اس کا کیا کریں آپ کہہ رہے ہیں پوچھتا آپ کے پاس پڑھی یہ کھولیے درہ دیکھئے میں غلط تو نہیں کہہ رہا نہیں میں نے سامنے کھولی رکھی ہے ایک سو نوپے وہ ہی لکھا وہ ہی لکھا اب یہیں پر بس ہوتا لیٹسٹ ایڈیشن یہیں پر بس ہوتا تو اور بات تھی انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جیسے یہاں افریقی چینی یورپین گورے کالی رنگت کے حبشی وغیرہ لوگ موجود ہیں ویسے ہی وہاں پر ہیں یہ دیکھ لیں ہبشی اور آریا برت یورپ میں آوائیو اور رنگ روپ کرتی کا بھی تھوڑا بھید ہوتا ہے اسی پرکار لوگ لوگ انتروں میں بھی یہ دیکھیں بھید ہوتے ہیں لوگ لوگ انتروں میں بھی بھید ہوتے ہیں تو یعنی سوریا چندر کے اوپر بھی اسی پرکار کوئی گورا ہوگا کوئی کالا ہوگا کوئی چینہ ہوگا کوئی جیپنیز ہوگا کوئی کوریان ہوگا کوئی برامن ہوگا وہ یہ کہہ رہے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا میں بھی آریا سماج میں جانے والا تھا جیسے آپ گئے ہیں نا پربابت ہو کر مگر میں نے یہ پڑا میں ہل گیا میں نے کہا یہ کیا ٹیٹو پارٹی ہے سائنس کو نہیں پتا چلنا تھا جی جے بھائی اس پر آپ کیا کہیں کہ کچھ کہہ کے جائیں ایسے نہ جائیں میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کیونکہ آریا سماج کا چوتھا نیم ہے ستھے کو سویکار کرنے میں کدھاپی دیری نہ کرو کدھر کہیں جے بھائی ہلو ہلو یار مجھے پیچ رسطے میں چھوڑ جاتے ہیں سارے جے بھائی ہلو یار یہ میں کدھر جاؤں یار یہ کیا ہے میرے ساتھ معاملہ بھائی یار کوئی تو میرا ساتھ دے میں کل ہی رہے جاتا ہوں آخر میں یہ کیا بات ہوئی آٹھ آٹھ گھنٹے کی سٹریم دیکھتا ہوں وہاں تو سارے ہوتے ہیں اچھا ٹھیک ہے نٹ کا مسئلہ ہوا تا جے بھائی آگئے جے بھائی مجھے ایسے چھوڑ کے نہ جائیں میں درتا ہوں بھائی میرے ساتھ بیٹھتا ہی کوئی نہیں بھائی جے میری ماتا شریح آگئی تھی وہ کہتی کون دیانند کی بات کر رہا ہے ماتا جی کو غصہ آیا کہ دیانند جی کی بات کی جا رہی ہے یا انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں پوچھ رہے تھے کون ہے اچھا پوچھ رہے تھے تو ماتا جی آریہ سماج سے ہیں یا پتا جی نہیں نہیں وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو ان کے سامنے یہ کبھی رکھیے گا پرشن یہ دیکھیں کہ بھائی یہ کیا چکر ہے دیکھیں پہلے آج سے سو سال دو سو سال ہزار سال پہلے یہ بات چل جاتی تھی آج تو سوال اٹھے گا نا چندریاں چلا گیا ہے میں تو تب سے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں مائٹ میوٹ ہو گیا آپ کا کیا ٹی آج ہے اس کا یعنی اس کا مطلب ہے اس کا اتر مجھے کون دے گا کس سے پوچھوں آپ کی نظر میں کوئی ہے تو لائے نا ان کو بھائی یوٹیوب پر تھے تو لائیو میں تو اسی لئے بیٹھا ہوں میں تو لنک پبلک کیا ہوا ہے آجائیں اب دیکھیں میری بات سنیں مجھے تو نہیں پتا نا آریہ سماج کے سکولرد ایکسپرٹس کون ہیں میں تو لنک اوپن کرتا ہوں آکے ملنے بھائی اب آپ چونکہ آریہ سماج میں شامل ہویا آپ نے کہا مجھے آریہ سماج سے میں پربھاوت ہوا تو سوامی صاحب کی پستک پڑھ کے تو آپ کی نظر میں کوئی نہ کوئی تو گیانی گروہ کوئی نہ کوئی تو ایکسپرٹ تو ہوگا نا کوئی مجھے جواب تو دے نا ہے ہی کوئی نہیں یہاں ہریانا میں تو گڑ بنا ہوا ہے آریہ سماج کا پورا یہاں تو گھومتے رہتا پاگلو کتر ہے اچھا ہریانا میں ہاں جی سب سے زیادہ یہیں پہ آریہ سماج جی ہر دوسری گلی میں مل جائیں گے آپ کو اچھا اس کا مطلب ہے ہریانا میں چکر لگانا پڑے گا جی ابھی ایک مسجد کے آگے انہوں نے ٹانگ رکھا تھا کہ ستیار پرکاس اس کے جواب دے کے دکھا ہے جو دوے سمجھ آس کے لیکن جب میں نے اس کا پہلا سوال پڑھا تھا میں ہس ہس کے پاگل ہو گیا رہا ہم ہن کا سوال تھا کہ کس اللہ کو پکار رہا ہے لیکن جب میں نے ان کے وید وید کا جو باشیہ دیانان سرسوٹی کا ہے یہ جو روید وہ پڑھا تو پہلا ہی منتر میں اگنی کی پوجہ ہو رہی ہے اور اگنی سے تاتر ریشور ہے تو اشور کس اشور کی اپاسنا کرنے کو کہہ رہا ہے بلکل ایسی ہی ہے اپاسنا کانڈ تو وید کا ایک بڑا کانڈ ہے اپاسنا کانڈ کے نام سے وہ کس نے سکھا ہی ہے ایشور نہیں سکھا ہی ہے یعنی دیکھیں ایک کرم کانڈ ہے here یہ پورے کانڈ ان میں ایک کانڈ ہے اپاسنا کانڈ تو اپاسنا پرارتھنا یہ تو سارے کے سارے اس نے پھر بولے ہوں ہیں تو پھر تو وید ویشور کی وانی نہیں ہوں نہیں چاہیے نا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے ستیارت پرکاش جب اس کا پرثم اڈیشن آیا تھا ٹارہ سو پجتر میں اس وقت اس میں وہ سمولاس نہیں تھا جس میں جو ہے نا وہ پرشن اٹھائے گئے تھے قرآن کے اوپر وہ تو بعد میں شامل کیا گیا اب پتہ نہیں سوامی نے خود شامل کیا جس نے بھی کیا کیونکہ پرثم تو گیارہ سمولاس تھے بس اس کے بعد کہانی ختم وہ میرے پاس پڑا ہوا ہے پرثم سمولاس چلو بعد میں بھی سونے ہیں تو اس میں وہ کرتے ہیں سپورٹ ٹھیک ہے تو ان کا ان اعتراضات کا جواب دیا ہوا ہے سناولہ امرت سری ایک بہت بڑا نام ہے مسلم سکولر کا مسلم مولانا کا ٹھیک ہے ہندوستان میں امرت سر کے تھے وہ پنجاب کے رہنے والے تو ان کی کتاب ہے حق پرکاش بجواب ستھیارت پرکاش اس میں انہوں نے اس سمولاس کا جس میں قرآن پر پرشن اٹھائے گئے ہیں ان کا اتر دیا ہے بہت بہترین اتر دیا ہے تو اس کا اتر تو موجود ہے اچھا آپ نے پڑی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ہے ان کا شاستر آرت ہوا تھا میں آگے کچھ پروگرامز میں سے ایک پروگرام کروں گا جس میں سوامی دیانان سرسوٹی کے جیون میں جتنے شاستر آرت ہوئے ہیں تو ان کی کتھا اور ان کا کتھان یہاں پر رکھوں تو رکھوں گا تو صحیح میں تو اس میں پھر کاشینات کا شاستر آرت جسے بڑا اٹھایا جاتا ہے اس کا جو ست ہے وہ کھولا جائے شاہ جہان پور کا وہ کھولا جائے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اور کچھ شاستر آرت ہوئے ہیں پنجاب میں ان کا ذکر کروں گا میں تو زبردست ہو گیا تو آپ پھر بھاوت کیسے ہوئے جبکہ آپ اتنی جانکاری اندر کی رکھتے ہیں بھیتر کی جانکاری ہے جی تو کیا چکر بنا پھر آپ بھی اور یہ پرشن بھی آپ کے سامنے ابھی اس کا بھی کوئی اتر نہیں نکلا تو پھر آریا سماج کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ ابھی بھی اس کو سویکار کیے ہوئے جبکہ آپ کے ماتا پتہ بھی نہیں اس میں ہیں یا آپ بھی تھوڑا سا سوچ رہے ہیں جی میں نے تو جی ستے ستے گرہن کرنے کے لئے بھائی آپ اپنے جو وہ ہے گرہن تھے جو ہے اس میں تو ٹھیک ہے آپ کا مائک میوٹ ہو گیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ستے کو گرہن کرنے کے لئے میں نے یہ کام کیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے نجے بھائی میرے خیال سے ان بدھائیوں اور شب کامناؤں کے ساتھ ہی آپ کو ہم پرنام کرتے ہیں اور آپ سے آگیا لیتے ہیں کیونکہ آگے کیا بات کریں بات یہیں سے شروع ہوتی ہے بدھائیاں اور شب کامناؤں جب بدھائیوں اور شب کامناؤں میں ہی رنگ میں بنگ پڑ جائے پھر آگے کیا بات کریں چلیں آپ سے چلیں کوئی بات نہیں آریا ہمارے پاس آتے ہی بہت کم کم ہیں تھوڑے تھوڑے تو ہم آپ سے پوچھ ہی لیے لیتے ہیں جے بھائی مجھے آپ سن پا رہے ہیں پہلے تو یہ بتا دیں جے بھائی میوٹ ہے آپ ٹھیک ہو گیا جے بھائی آپ اچھا ٹھیک ہے آپ نے اوپن کر لیا تھا جی جے بھائی جے بھائی آپ سن پا رہے ہیں آپ نے پھر میوٹ کر لیا ٹھیک ہے میرے خیال سے آپ اوے ہیں کوئی بات نہیں جے بھائی آپ سے پھر بات ہو جائے گی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی اور کالر ہیں بھی ہیں ہی لر کر کے کوئی آئے ہیں جی بھائی سناتری بھائی ہیں جی سر سناتری بھائی آریہ سماج سے ہے پیارے بھائی جی جی ساہرے سماج سے تو نہیں ہے سر جی 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 بڑھا آپ نے کیوں گی کہا تھا کہ سناتری بھائی آریہ سماج سے آجا ہوں اس لیے مصارا کو اس کا پالن کرتے ہیں یا اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکوریٹ ہے یا بہتر ہے مطلب کس اندر میں کہنا چاہیں گے کس چیز کی پڑھے گی اس ٹاپک کیا بات یعنی جیسے نہیں مثلا میں تب ہی آپ سے پرشن پوچھ پاؤں گا کیونکہ پہلے مجھے یہ جاننا ضروری ہے یعنی مثال کے طور پر میں اگر سائنس کے بارے میں بات کرنے لگوں تو میں جاننا چاہوں گا آپ کی ایکسپرٹیز زیادہ کس فیلڈ میں ہیں تاکہ اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ میں کوئی کوئیسٹن پوچھوں اسی طرح یہ سمجھ لیں کہ سناتن دھرم ہے یعنی آپ آریہ سماج کی فلوسفی کو ٹھیک سمجھتے ہیں صحیح ہے آریہ سماج کی فلوسفی کو ٹھیک سمجھتے ہیں لیکن ہاں اس کی کچھ باتیں ہیں اس پر اگر آپ جگر کریں تو آپ سے بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مثلا 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 پیک ایک ادھارن دے دیتا ہوں میں مثال کے طور پر آپ عیشور کو سرب شکتی مان سمجھتے ہیں ہاں عیشوروں کو ہم سرب شکتی مان سمجھتے ہیں ہاں عیشوروں کو یا عیشور کو یہ ایک ساری ایک ڈیبیٹ کا ٹاپک ہے بھر اگر آپ کہیں جس نے اس رشتی کو اور ہمیں بنایا ہے اس کو ہم سرب شکتی مان سمجھتے ہیں یعنی ہاں ٹھیک ہے یعنی پرم برہم کہہ لوں پرمیشور کہہ لوں پرماتمہ کہہ لوں عیشور کہہ لوں جس کے سب یہ اس کے ہی نام ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ سرو شکتیمان سمجھتے ہیں جی اس کو بھی ہم سرو شکتیمان سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کیا وہ اوتار لے سکتا ہے آہ سناتن کے حساب سے اوتار لے سکتے ہیں بالکل لے سکتے ہیں بٹ آلے سماجی کے حساب سے آپ کہیں گے تو نہیں لے سکتا ہے یہ بجا ہے زبردست زبردست तेंक यू आपके सक्ते के लिए Thank You मेरा प्रेशन पूछने का भी उसके पीछे मक्सब यही था कि चलो यहीं से शुरू करते हैं कि सर्व शक्ति मान है ठीक है जिसकी अनान्त शक्ति युक्त है वो अनान्त शक्ति युक्त जो शक्ति है यहाँ کیا بات ہے تو اب مسئلہ یہ پڑ گیا ہیلر بھائی کہ آریہ سماج یہ کہتا ہے کہ آپ کے عشور میں کوئی شکتی نہیں ہے کہ وہ جیون مرن کے چکر میں شری رام یا شری کرشنا کا اتار لے کر آ سکے وہ یہ کہتے ہیں جی بلکہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اس کو آپ کسے نکاریں گے نکارنے کا کوئی مطلب نہیں یہ ایک چھوٹ پروسس ہے اٹھارہ سو پچھتر میں آریہ سماجی آئے ان کا اپنے ایک چھوٹ پروسس ہے اس میں نکارنے کا کیا مطلب ہے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں لیکن جو وہ اپنا مانتے ہیں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا یا آپ اپنے کو مانتے ہو تو دوسرے کو کاٹ دیں مار دیں یعنی وہ تو کاٹ دیتے ہیں وہ آپ کی بات کو نکارتے ہیں وہ ہماری بات کو بالکل نکارتے ہیں یہ ان کا اپنا ایک یہاں تک نکارتے ہیں میں آپ کے لئے بتاتا چلوں اور اپنے درشکوں کے لئے یہاں تک کاٹتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو اوتار مانتا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے کسی چھکے کی سنتان کی آشا کر کے اس سنتان کے ویوہ کے بعد اس کی سنتان اتپتی کے درشن کے لئے جائے اتپت ہونے کے درشن کے لئے جائے اب نازع کر سکتے ہیں یہ کس کسن کا نونہ اور گھٹیا اپتی کی گئی ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے ایک جو کلٹ سنتان سے نکلتا ہے تو وہ اس کی کچھ باتوں سے